جنپت کے پولیس لائن کے سباگار میں تھلیسیمیا سے پیرت مریضوں کے لیے رکتدان شیویر کا آئیوجن کیا گیا جس کے سمند میں گورو ترپاٹھی نے بتایا کہ گورکپور میں تھلیسیمیا مریضوں کے لیے رکت بہت بڑی سمسیا ہے کیونکہ جو اس بیماری سے پیرت ہیں ان کو ہر پندرہ دن میں دو یونٹ بلڈ کی اوشکتہ ہوتی ہے اگر بلڈ نہیں ملتا ہے تو ان کا جیون خطرے میں پڑ جاتا ہے یہ جو بہت بڑی سمسیا تھی تھلیسیمیا مجھے تو آج اتنا ڈیٹیل میں پتا چلا پہلی بار تھلیسیمیا کے بارے میں کہ جو تھلیسیمیا واریئرز ہیں یعنی جو اس بیماری سے پیرت ہیں ان کو ہر پندرہ دن میں دو یونٹ بلڈ کی اوشکتہ ہوتی نہیں تو ان کا جیون خطرے میں پڑ جاتا ہے تو آج سمبانیت کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑا کام کیا ہے اور بہت گرونانیت فیل کر رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ جروری ہے کہ لوگ اس کے بارے میں جانے کہ ایک بلڈ ایک بار آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں جو کی آپ کے سریر میں ہر تین مہینے کے بعد ویسٹ ہو جاتا ہے وہ بلڈ آپ ڈونیٹ کرتے ہیں کسی کو تو وہ تین لائی بچا سکتا ہے تو بہت اچھی فیلنگ آ رہی ہے میں یہی سندیج دینا چاہوں گا کہ سمیں سمیں پر کیونکہ ہم لوگ سمانتہ بلڈ ڈونیٹشن کے لیے بہت سارے میٹس ہمارے دیماغ میں ہوتے ہیں کہ بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو کوئی دککت ہو سکتی ہے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے ہمارے سریر کا خون ہے کتنی مہینے سے ہم جماتے سریر میں وہ چلا جا رہا ہے ان میٹس کو بسٹ کرتے ہوئے آپ اگر اٹھارہ سال سے اوپر کے ہیں اور آپ کا ویٹ اگر ایک لیمٹیڈ جو لیمٹ ہے اس سے اوپر ہے تو آپ کو ہر تین مہینے پر بلڈ دینا چاہیے ہر تین مہینے پر اگر سمیں کی کلت کے کارڈ نہیں دے سکتے ہیں تو اٹلیس چھ مہینے پر جو آپ کے نزدیکی بلڈ بینک ہے مہا پہ جرور ٹرائی کیجئے بلڈ ڈونیٹ کرنے کا کیونکہ ایک بار بلڈ ڈونیشن بہت ساری لائز بجا سکتا ہے میرا نام گورت رپاٹھی ہے اور ابھی اس ورس کی سیویل سوا پر اچھا میں دو سو چھبیس رینگ میں نے حاصل کیے جہن جہن